دوستو آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا The Why Who Broke The Bank By Raskin Bond اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ ایک چھوٹی سی افواہ کتنا بڑا نقصان کر سکتی ہے اور ہمیں ریومر سے افواہ سے بلکل دور رہنا چاہیے ایک افواہ کتنا بڑا نقصان کر سکتی ہے آپ کو اس کہانی میں پتہ لگے گا اور ہمیں کبھی بھی افواہوں کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے تو یہ کہانی ہے نا تو نام کے ایک سویپر کی نا تو پیپل نگر بینک میں نوکری کرتا ہے اب نا تو گنا مونڈ بڑا خراب ہو رہا ہے بڑا خصے میں ہے اپنے آپ سے شکایدیں کر رہا ہے بڑھ بڑا رہا ہے پیپل نگر بینک کی سیڑھیوں میں جھاڑو لگاتے ہوئے پیپل نگر بینک کا مالک ہے سیڈ گووین ترام نا تو ایک چھوٹی جھاڑو سے صفائی کر رہا تھا جلدی جلدی اور بڑی لاپروہی سے جھاڑو لگا رہا تھا لاپروہی سے جھاڑو لگانے سے کیا ہو رہا تھا جو دھول تھی نا وہ اڑ رہی تھی اور اڑ کے وہیں پر بیٹھ رہی تھی مطلب اس کا جھاڑو لگانا یا نہ لگانا برابر تھا کیونکہ وہ اتنا کیرلیس لی اتنا لاپروہی سے جھاڑو لگا رہا تھا خصے میں کہ وہ دھول اوپر اڑ رہی تھی اور وہیں پر بیٹھ رہی تھی جب نا تو کوڑے اٹھانے والے پین کو مار رہا تھا نا ڈیس بین میں دیکھو ایسا ہوتا ہے پین تو اس کو ڈیس بین میں مار رہا تھا زور زور سے تب ہی وہاں سے گزرا سیتا رام سیتا رام واشئر مین کا بیٹا ہے واشئر مین کہتے ہیں دھوبی کو اب سیتا رام کیونکہ دھوبی کا بیٹا ہے تو وہ دھولے ہوئے کپڑوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے جا رہا تھا اس نے اپنے سر کے اوپر لاد رکھے تھے کپڑوں کو اب جب سیتا رام وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا ناتو کو کتنی لاپروائی سے جھاڑو لگا رہا ہے تو اس نے بولا کہ ایسے دھول مت اڑاؤ یار کیا تم اس بات سے نراز ہو کہ لوگ تمہیں ابھی بھی منع کر رہے ہیں دو روپے زیادہ دینے سے ناتو کہتا ہے کہ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تم دو روپے کے بات کر رہے ہو مجھے تو یہاں پر ریگولر سیلری نہیں ملی میری آج مہینے کی بیس تاریخ ہو گئی ہے لیکن سیلری نہیں ملی دو روپے کے بات کر رہا دم تو کون ہی سوچ سکتا ہے کہ بینک ایک غریب انسان کی سیلری روک سکتا ہے مجھے تو جیسے ہی پیسہ ملے گا میں چھوڑ دوں گا یہ نوکری میں نہیں کرنے والا ایک ہفتہ بھی اور کام نہیں کروں گا یہاں پہ یہ کہتا ہوئے ناتو نے پین کو کئی بار ڈیس بین میں پیٹا پین کو ڈیس بین میں بار بار مار کے وہ اپنی بات کے اوبر زور دینا چاہتا تھا اور اپنے آپ کو کانفیڈنس دے رہا تھا سیترام کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی میں تمہیں شب کام نہیں دیتا ہوں میں دیکھوں اگر کوئی نوکری ہوگی تمہارے لائک تو بتاؤں گا تمہیں کوئی نوکری اس کے بعد سیترام ننگے پیر سڑک پہ چل دیا اس کے سر کے اوپر اتنے سارے کپڑے تھے کہ اس کا زیادہ تر سر اور کندھے چھپے ہوئے تھے کپڑوں میں جب سیترام چھوٹے گھر میں گیا ہے نا کپڑے دینے کے لیے تو چھوٹے گھر میں سیترام نے مکان مالکن کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اسے ایک سویپر کی ضرورت ہے سیترام نے اپنے کپڑوں کی گھٹری کو سمالتے ہوئے کہا میں ایک سویپر کو جانتا ہوں وہ لڑکا کام کے تلاش کر رہا ہے اور وہ آپ کا کام اگلے مہینے سے شروع کر سکتا ہے فیلحال تو وہ لڑکا بینک میں کام کر رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بینک اس کو سیلری نہیں دے رہا اس وجہ سے وہ بڑا پریشان ہے اپنے بینک کو چھوڑنا چاہتا ہے مکان مالکن کا نام ہوتا ہے میسیس ریواستوہ وہ بولتی ہیں اچھا ایسی بات ہے ٹھیک ہے تم اسے بول دینا کہ کل مجھ سے مل لے آکے سیترام بڑا خوش ہو گیا اسے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ اپنے کسٹرمر میسیس ریواستوہ کے بھی کام میں آ گیا انہیں بھی سویپر مل گیا اور اپنے دوست ناتھو کے بھی کام میں آ گیا اسے بھی نوکری مل گئی دونوں کا کام ہو گیا کسٹرمر کا بھی کام ہو گیا اور ناتھو کا بھی کام ہو گیا اس نے اپنا تھیلہ کندوں پر اٹھایا اور چلا گیا دوستو اب میسیس ریواستوہ کو کچھ شاپنگ کرنی تھی انہوں نے آیا کو سمجھایا کہ میں جا رہی ہوں شاپنگ کرنے کے لیے تم بچے کو ایسے ایسے خیال رکھنا انسٹرکشنز دی آیا کو کہ ایسے ایسے تم بچے کا خیال رکھنا میں شاپنگ کرنے چاہی ہوں اور کک کو بھی سمجھایا کہ دوپیار کا کھانا ٹائم سے پکا لینا لیٹ مت کرنا کھانا اس کے بعد میسیس ریواستوہ نگل پڑی پیپل نگر مارکٹ پلیس میں وہاں پر وہ کپڑوں کی دکانوں میں گھومیں گے شاپنگ کریں گی اور بزار کے ایک چھوڑ پہ بڑا سا املی کا پیڑ ہوتا ہے اور یہیں املی کے پیڑ پر میسیس ریواستوہ کو ان کی دوست مل گئیں جن کا نام تھا میسیس بھوشن میسیس بھوشن کو دھوپ بڑا پریشان کر رہی تھی تو دھوپ سے بچنے کے لیے وہ پیڑ کے نیچے کھڑین تھی اور وہ ایک بڑے اس رومال سے اپنے آپ کو پنگھا کر رہی تھی گرمی بہت لگ رہی تھی انہیں گرمیوں کے شکایت کرنے لگیں اور ان کے مطابق اس بار سب سے زیادہ گرمی پڑی ہے پیپل نگر میں اس کے بعد انہوں نے میسیس ریواستوہ کو ایک کپڑے کا سیمپل دکھایا اس کپڑے کو وہ خریدنے جارہی تھی تو پانچ منٹ تک ان لوگوں نے اسی بارے میں بات چیت کری کپڑے کا شیڈ کے بارے میں اس کا ٹیکچئر اس کا ڈیزائن آپ کو تو پتہئیے کہ جب عورتیں ملتی ہیں تو کتنی باتیں گرتی ہیں اب کپڑے کے باتیں ہو گئیں ختم اب کیا بات کریں کوئی نہ کوئی بات تو چاہیے کرنے کے لیے کپڑے کے باتیں ختم ہو گئیں دونوں دھک گئیں کپڑے کے باتیں گرتے گرتے تو میسیس ریواستوہ نے کہا مائی ڈیر کیا تمہیں پتہ ہے گوویند رام کا جو بینک ہے نا وہ اپنے ایمپلائیس کو سیلری بھی نہیں دے پا رہا ہے آج صبح ہی میں نے ایک شکایت سنیے سویپر سے اس سویپر کوئی ایک مہینے سے تنخواہ نہیں ملی ہے اورے مہیا پیسے نہیں مل رہے ہیں تو باقی ایمپلائیس کو بھی نہیں مل رہے ہوں گے یہ سننے کے بعد میسیس بھوشن نے میسیس ریواستوہ کو وہیں ایملی کے پیڑ کے نیچے چھوڑ دیا اور اپنے ہزبینڈ کو ڈھونڈنے کے لیے جلدی سے گئیں ان کا ہزبینڈ کمل کشور کی فوٹوگرافک شاپ پر بیٹھا ہوا تھا وہ دکان کے مالک سے باتیں کر رہے تھے اور میسیس بھوشن نے چلا کے کہا اچھا تو تم یہاں پر ہو تو میں آپ کو ایک گھنٹے سے ڈھونڈ رہی ہوں کہاں غائب ہو گئے تھے میسیس بھوشن نے کہا ارے میں کہاں غائب ہوا تھا اگر تم ایک دکان پر ٹھیکی رہتی ہیں تو میں ڈھونڈ لیتا تمہیں پر تم تو اتنا گھومتی ہو ایک دکان سے دوسری دکان گھومتی رہتی ہو جیسے مدھومک کی گھومتی ہے نا بگیچے میں ویسے تم مارکٹ میں گھومتی ہو کبھی در کبھی در کبھی در کبھی در ایک دکان پر رہتی ہیں تو ڈھونڈ لیتا تمہیں ارے اب شکایت کرنا بند کرو گرمی نے پہلے اتنا پریشان کر کے رکھ رکھا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ پیپل نگر میں آخر ہو گیا رہا ہے اتنی گرمی پڑھ لیے اتنی گرمی یہاں تک کی بینک بھی ڈوبنے کی کگار پر آ گئے ہیں کمل کشور کے نا کان کھڑے ہو گئے سن کے کمل کشور دکان کا مالک ہے وہیں پر بیٹھا ہوتا ہے وہ تو جب اس نے میسیس بوشن کے باتیں سنی تو بڑا اس کو شوق لگا کہ یہ کیا ہوا اور وہ بولتا ہے کیا کیا بولی تم اچانک بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا کون سے بینک کا دیوالیاں نکل رہا ہے ارے وہ پیپل نگر کا بینک جو ہے میں نے سنا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے امپلائیس کو پیسے دینا بند کر دی ہیں مستر کشور اب یہ بات مت کہنا کہ آپ کبھی اکاؤنٹ کھلا ہوئے اس بینک میں کشور کا پڑوسی ایک نائی تھا تو اس نے دیوار کے اس پار آواز لگائی اپنے پڑوسی نائی کو دیپ چند کیا تم نے نئی خبر سنی ہے پیپل نگر بینک کا دیوالیاں ہونے والا ہے ارے تمہارے لئے بہتر ہوگا جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی اپنا پیسہ نکال لو دوستو دیپ چندہ بال کات رہا ہوتا ہے ایک بوڑے جنٹلمن کے اور وہ یہ خبر سن کے اتنا خبر آ گیا اتنا خبر آ گیا اس کا ہاتھ ہل گیا اور اس نے اپنے کسٹرومر کے رائٹ ائر کو زخمی کر دیا کسٹرومر کو بڑی تکلیف اور بیچینی ہوئی چلایا وہ تکلیف تو اسے کان کٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی لیکن بیچینی اسے اس بات کی ہونے لگی کہ پیپل نگر بینک ڈوبنے والا ہے صحیح سے شیپ بھی نہیں بنی تھی ایک سائٹ کے شیپ بنی تھی بیچارے کی بینہ شیپ بنوائے وہ دوڑا اور دوڑ کے مرچنڈ کے دکان پہ گیا جہاں پر ایک ٹیلی فون تھا اس نے سیڈ گوویند رام کا نمبر ملایا فٹا فٹ سیڈ گوویند رام وہی ہیں جن کا پیپل نگر بینک ہے اب سیڈ جی کا فون ملایا تو پتہ لگا کہ سیڈ جی تو گھر پر ہے ہی نہیں اس نے پوچھا تو پھر وہ کہاں پہ گئے جواب ملا کہ سیڈ جی تو کشمیر میں چھٹیاں منانے کے لئے گئے ہیں اچھا تو یہ بات ہے دوستو اس بوڑے جنٹلمن کو ان کی باتوں پر یقین نہیں ہوا اس کو یقین نہیں ہوا کہ سیڈ جی کشمیر میں چھٹیاں منانے کے لئے گئے ہیں تو وہ آدمی واپس سے تیزی سے نائی کی دکان پہ گیا اور دیپ چند کو بتایا جا کے انہوں نے کہا کہ چڑیہ دوڑ گئی چڑیہ دوڑ گئی یہ کہنے کا مطلب ہے کہ سیڈ جی تو پیسے لے کے بھاگ گئے سیڈ گوویند رام شہر چھوڑ کے چلے گئے ضرور بینک کا دیوالیا نکل گیا اس کے بعد وہ دکان سے بھاگا اور دوڑ کے اپنے آفیس اور چیک بک کی طرف گیا دوستو پیپل نگر بینک کے ڈوبنے کی خبر پورے بزار میں پھیل گئی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی خبر جنرل مرچنٹ سے یہ خبر دکانوں تک پہنچی اور پھر ان دکانوں پہ جو گرہاک آتے تھے ان گرہاکوں میں بھی پھیل گئی اور پھر ان گرہاکوں نے اپنے جاننے والوں کو بتانا شروع کیا کہ پیپل نگر کا بینک ڈوبنے والا ہے ایسے کر کر کے نا بہت جگہ پہ پھیل گئی پان کی دکان پہ ٹیلر کی دکان پہ ٹھیلے والوں میں سنار پہ اور یہاں تک کی جو سڑک کے کنارے پر بکھاری بیٹھا رہتا ہے اس تک بات پہنچ گئی بکھاری تک بھی بات پہنچ گئی ایک بڑا بکھاری تھا گنپت گنپت کی ایک ٹانگ تیڑی تھی اور سالوں سے گنپت سڑک کے کنارے پر بیٹھا کرتا تھا اور بھیک مانگتا تھا شام کو کوئی آتا تھا بیرو لے کے بیرو دیکھو کچھ اس طرح کا ہوتا ہے تو بیرو لے کر آتا تھا کوئی شام کو اور گنپت کو اس بیرو میں بٹھا کے لے جائے کرتا تھا گنپت کو کبھی کسی نے چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا لیکن جب گنپت کو یہ بات پتہ چلینا ہے کہ بینک ڈوبنے والا ہے تو گنپت نے ہر کسی کو چوکا دیا وہ پیرو پر اچھل پڑا پیرو پر اچھلا تو سب کے سب دیکھتے رہ گئے سب کے سب چوک گئے کہ اسے تو ہم نے کبھی اپنے پیرو پر کھڑا دیکھا ہی نہیں ہے ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہوا پیرو پر اچھلنے لگا گنپت اور دوڑا وہ بہت تیز گتی سے بینک کی اور جلدی ہمیں پتہ لگا کہ گنپت کے اکاؤنڈ میں ایک ہزار روپے سیونگ ہے دوستو اس زمانے میں ایک ہزار روپے سیونگ ہونا بہت بڑی بات تھی ایک ہزار روپے کی بہت ویلیو تھی تو گنپت کے کھاتے میں ایک ہزار روپے تھے اب گلیوں کے کونے میں لوگ کھڑے ہو گئے گروپ بنا بنا کے آپ کو تو پتہ یہ ہے کہ ہمارے دیش میں کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی افوا پھیلتی ہے تو لوگ گروپ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور باتیں کرنے لگتے ہیں ہر کوئی بینک کے بارے میں چرچہ گر رادہ کھڑے ہو گئے ویسے تو پیپل نگر میں بہت کمی مصیبتیں آئی ہیں کوئی بار یا اردھ کوئی کیا سو کبھی نہیں پڑا وہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو نہ عادت نہیں ہے پریشانی جھیلنے کی یہاں پر کوئی خاص پریشانی آئی نہیں ہے لیکن جب ایک دم سے پیپل نگر بینک کا دیوالیا کے بارے میں لوگوں نے سنا تو پھر وہ بڑے گھبرا گئے ہر کوئی بینک کی باتیں کرنے لگا انمان لگانے لگا اور ہر کوئی ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرنے لگا سب پریشان ہو گئے اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا بڑے سیانے بنتے ہیں اپنا ایکسپرٹ اوبینین دیتے ہیں کہ بھئیہ ہمیں تو پہلی پتا تھا ایسی ہونے والا ہے اور ان لوگوں نے نا بینک سے اپنے پیسے پہلے ہی نکال رکھے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو شاباشی دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئیہ ہمیں تو پتا تھا بینک ڈوبنے والا ہے اس لئے ہم نے تو اپنا سارا پیسہ نکال لیا شکر ہے یا پھر کچھ لوگ اس بات کا شکر کر رہے تھے کہ انہوں نے کبھی کوئی پیسہ بینک میں ڈالے ہی نہیں ہے اب کچھ لوگ ایسے تھے جو انومان لگانے لگے کہ بینک ڈوبا کیوں ان لوگوں نے انومان لگایا ہے کہ بینک جو ہے نا وہ سیڈ گوویند رام کی وجہ سے ہی ڈوبا ہے سیڈ گوویند رام نے اناب شناب پیسہ خرچ کر رہا ہے ان کے وجہ سے ڈوبا ہے بینک اب بھیڑ میں سے کسی نے کہا کہ سیڈ جو ہے نا وہ تو سٹیٹ ہی چھوڑ کے بھاگ گیا دوسرے آدمی نے کہا ارے سٹیٹ نہیں وہ تو شہر چھوڑ کے بھاگ گیا تیسرے نے کہا کہ سیڈ تو پیپل نگر میں چھپا ہوا تھا چوتے نے کہا کہ ارے نہیں بھائیا وہ کہیں بھی نہیں بھاگا اس نے تو پیپل نگر میں جو عملی کا پیڑ ہے نا اس پہ لٹک کے پھانس ہی لگا لی اور جو سویپر بھائی تھا نا اس نے آج صبح ہی دیکھا ہے سیڈ کو لٹکا ہوا چوتے والے نا تو حدی گردی کہتا ہے کہ سیڈ کو پیڑ پہ لٹکا ہوا دیکھا ہے سویپر بھائی نا آج صبح اب ہوا گیا کہ سب لوگ نا اپنا پیسہ نکلوانے لگے بینک سے اب دیکھو چھوٹا سا دو بینک ہے اتنے سارے لوگ آئیں گے پیسہ نکالنے تو پیسہ ختم ہی ہوگا بینک سارا پیسہ تو رکھتا نہیں اپنے پاس میں جو موجودہ کیش ہوتا ہے نا وہ ختم ہو گیا بینک کے پاس میں اب بینک کا مینجر بڑا پریشان ہوا کہ یہ ہوا کیا ایک دم سے امرجنسی فنڈ آ تو سکتا ہے لیکن امرجنسی فنڈ بھی دوسرے بینک سے آئے گا اور دوسرا بینک ہے تیس میل دور تو تیس میل دور سے پیسہ منگانے میں امرجنسی فنڈ آنے میں ٹائم لگے گا اب بھیڑ اتنی حصے میں سبر ہی نہیں ہو رہا ہونے تو مینجر کو بھی ایسا لگنے لگا کہ پتہ نہیں یہ لوگ امرجنسی فنڈ آنے تک کب انتظار کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے تیس میل دور جانا کیش لے کر آنا بڑا ٹائم لگے گا اور بھیڑ بے کابو ہو رہی تھی تو مینجر سوچنے لگا کہ پتہ نہیں ویٹ کر بھی پائیں گے یا نہیں اس کے علاوہ ایک پریشانی یہ بھی تھی کہ سیڈ گوویند رام سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ سیڈ گوویند رام تو کشمیر میں اپنے ہاؤس بورڈ میں تھے آخر کار کاؤنٹر سے لوگوں کو واپس لوٹا دیا گیا لوگوں کو کہا گیا کہ آپ لوگ نہ کل آنا لیکن لوگوں کو یہ بات بلکل بھی اچھی نہیں لگی لوگوں نے کہ اگر آپ بینک کے بھار سیڈیوں پر نہ اکھٹا ہو گئے اور چلانے لگے کہ ہمارا پیسہ واپس کرو واپس کرو نہیں تو ہم توڑ پھوڑ کر گے زبردستی اندر آ جائیں گے سیڈ کو بلاؤ ہمیں پتہ ہے کہ سیڈ بینک کے لاؤگر میں چھپا ہوا ہے دوستو کچھ بدماش لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں سوسائیٹی میں جنہیں شیطانی کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے آگ میں گھیڑا لنے کا کام کرتے ہیں یہ لوگ تو ان لوگوں کا کوئی بھی پیسہ نہیں تھا بینک میں لیکن پھر بھی یہ لوگ بھیڑ میں آکے کھڑے ہو گئے اور ان بدماشوں نے جن کا کوئی بھی پیسہ نہیں ہے ان لوگوں نے ان کا بھی مونڈ خراب کر دیا جن کا حقیقت میں پیسہ تھا جو اپنا پیسہ مانگ رہے تھے سمجھ مارا ہے جو خالی لوگ تھے بدماش لوگ تھے وہ بھیڑ میں شامل ہو گئے اور ان لوگوں کو اور بھڑکا دیا جو لوگ اپنا پیسہ مانگ رہے تھے بینک کا مینیجر دروازے پر آکے کھڑا ہو گیا اس نے کوشش کی لوگوں کو سمجھانے کی شانت کرنے کی اس نے بتایا کہ بینک کے پاس میں بہت سارا پیسہ ہے لیکن ایک دم سے اتنا جلدی پیسہ نہیں آسکتا اس نے لوگوں سے گزارش کی کہ آپ سبھی لوگ واپس چلے جائیں اور اگلے دن آ جائیں پیسہ لینے لیکن حصے میں بھری بھیڑ کہاں ہی ماننے والی تھی کہاں ہی جانے والے تھے یہ لوگ واپس سب نے چلایا کہ ہمیں ہمارا پیسہ ابھی چاہیے ابھی چاہیے ابھی چاہیے ابھی چاہیے اور اسی دوران ایک ہیڈ ہوا میں اڑتی ہوئی آئی اور پیپل لگر بینک کی جو کانچ کی کھڑکی تھی نا اس کا شیشہ توڑ دیا اب اگلی صبح ناتو آیا کام پر بینک کی سیڑھیوں کو صاف کرنے کے لیے اور سیڑھی اور انتی بہت زیادہ گندی بہت کودہ کبارہ وہاں پہ پڑا ہوا تھا شیشے ٹوٹے ہوئے تھے پتھر پڑے ہوئے تھے ناتو اتنی گندگی دیکھ کے ڈر گیا اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور نراش ہوگے چلایا ہولی گنز سنس آف ڈانکیز بدماش گدے کے بچے ایک تو ہمیں تنخہ اتنی دیر سے ملتی ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ میرا کام بھی بڑھ گیا ناتو نے جھاڑو ماری بینک کی سیڑھیوں پہ کوڑے کو بکھیر دیا اتنی دیر میں وہاں پہ واشر مین کا بیٹا آیا گوڈ مارننگ ناتو اپنی سائیکل سے اترتے ہوئے اس نے ناتو کو گریٹ کیا ناتو کیا تم نئی نوکری کرنے کے لیے تیار ہو اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے مجھے لگتا ہے کہ تمہیں نوکری تو کرنی ہی پڑے گی کیونکہ بینک کا دیوالیا نکل رہے ناتو نے کہا کیا یہ کیسے ہوا دیوالیا کیسے نکل رہے ارے تم نے نہیں سنا اچھا تمہارے لیے بہتر یہ ہوگا کہ تم دیکھ لو انتظار کرو اور دیکھنا پیپن لگر کی آدھی جنتہ یہاں پر آ جائے گی پیسہ لینے کے لیے اور اتنا کہہ کہ وہ خوشی سے جھومتا ہوا نکل گیا وہ خوش اس لیے تھا کیونکہ اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں تھا تو وہ تیزی سے اپنی سائیکل سے نکل گیا ناتو دوبارہ سے سیڑھیوں کو صاف کرنے لگا اپنے آپ سے بڑھ بڑھانے لگا اور جب اس نے اپنا کام ختم کر لیا نا تو وہ سب سے اونچی والی سیڑھی پہ جا کے بیٹھا اور مینجر کا انتظار کرنے لگا آج اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آج تو میں پیسہ واپس لے کے رہوں گا ناتو نے اپنے آپ سے کہا کہ کس نے سوچا تھا کہ بینک کا دیوالیا ہو جائے گا اور سوچ میں ڈوبا ہوا وہ دور دیکھنے لگا میں سوچ رہا ہوں کہ آخر بینک کا دیوالیا ہوا کیسے ہوگا ناتو سوچ رہا تھا کہ بینک کا دیوالیا آخر ہوا کیسے اور اسی کے ساتھ ہماری کہانی ختم ہو جاتی ہے دوستو ابھی آپ کی سکرین کے اوپر ایک پلیلسٹ رہی ہوگی اس پلیلسٹ پر آپ کلک کرو آپ کو ICAC انگلیش کی ساری ویڈیوز مل جائیں گی بہت ہی احسان لینگویج میں پورا ٹریجر چیسٹ من آپ کو پڑھا دیا ہے ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں جائہند